محمدی سیڈی سینٹر فتہگر اجنسی روڈ رویل پورا سیالکو رابطہ محمد علی 03 0061 33713 محمد عثمان 03 00617 1411 وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَنَسُولُهُ اللہمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ اللہمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ اللہمَّ صَلِّ فَصَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْبَشَر وَالشَّفِيِّ وَالْمُشَفَّعِ فِي الْمَحْشَرِ اللَّذِي خَتَمْتَ بِهِ النَّبِيِّينَ وَعَالَيْتَ دَرْجَتَهُ فِي عِلِّيِّينَ وَوْسَفْتَهُ فِي كِتَابِكَ الْمُبِينَ فَقُلْتَ وَأَنْتَ أَسْتَكُ السَّادِقِينَ وَأَحْسَنُ الْقَائِلِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْآلَمِينَ اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ حضرات الحمدللہ سمع الحمدللہ آپ کی یہ سالانہ کانفرنس اس علاقے میں کتاب و سنت کی اشاعت اور مسلک حق کی ترویج کے لیے ایک مثال بن چکی ہے اللہ منتظمین کے اخلاص کو قبول فرمائے اور ان کی دنیا اور آخرت کو بہتر سے بہترین بنا دے مجھے حکم دیا گیا ہے انتظامیہ کی طرف سے کہ میں غیرتِ قدسیاں نازشِ روحانیاں فخرِ پغمبران شاہِ رسولان آمنہ کلال مکہ کے درِ یتیم مدینہ کے تاجدار نبیوں کے امام رسولوں کے سردار حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے گوشت گزار کروں حقیقت یہ ہے کہ اوروں کے لیے تو اور بھی ہیں ہمارے لیے سوائے مدینہ والے کے کوئی اور نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے علمائے کرام زعامہِ عظام اپنی گفتگو کا آغاز بھی مدینہ والے سے کرتے ہیں اقتطام بھی مدینہ والے پہ کرتے ہیں اور ان کی ساری کی ساری گفتگو مدینہ والے کے حوالوں سے لبریز ہوتی ہمارے لیے یہ سعادت ہے کہ آپ کی شان آپ کی مدہت آپ کی منکبت اور فضیلت کے حوالے سے اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کریں میری نظر کے سارے نظارے میری فکر کے سارے دھارے میرے وہم و گمہ کے کافلے میرے عظم و یقین کی منزلیں میرے دیدہ تر کی بے خابیاں میرے دل کی پوشیدہ بے دابیاں میری خلوت و انجون کا گداز میرے نالہ نیم شب کا نیاز جو کچھ بھی ہے سارے کا سارا مدینہ والے کے قدموں پہ نچھا ورہ حضرات ایک سعادت سمیٹنے کی کوشش کی جاتی ہے ورنہ کون ہے کائنات میں جو مدینہ والے کی شان ان کی شایان شان بیان کرنے کی سکت رکھتا امام عبد الرحمن صفوری شافی اپنی کتاب نزہت المجالس میں لکھتے ہیں اور یہی روایت نیشہ پوری نے اپنی تفسیر کبیر میں بھی نکل کی ہے کہ ایک شخص آیا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو کے پاس اور آ کر کہنے لگا اے امیر المومنین اے نبی مکرم کے داماد اے حسنین کے بابا میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا آپ نے فرمایا پوچھو کہا یہ جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ انک لعلا خلق عظیم اے مسجد نبوی کے کچھے سہن میں بیٹھ کر آسماء کے چاند کو شرمانے والے انک لعلا خلق عظیم ہم نے آپ کو عظیم اخلاق کا صاحب بنا کر بیجا ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ لفظ عظیم جو ہے اس کا معنی کیا ہے بات ذرا سمجھنے کی ہے عظیم کا معنی کیا ہے عظیم کا مفہوم کیا ہے عظیم سے مراد کیا ہے حضرات عظیم ایک عام لفظ ہے ایک عربی دوسرے عربی سے عربی کے ایک عام لفظ کے بارے میں پوچھ رہا ہے کوئی تو فلسفہ ہوگا ہم جیسا کوئی جلد باز ہوتا تو کہتا تجھے عظیم کے معنی کا نہیں پتہ عظیم کا معنی ہوتا ہے عظمت والا عظیم کا معنی ہوتا ہے بڑا عظیم کا معنی ہوتا ہے اونچا لیکن حضرت علی رضی اللہ نے مسکرہ دیے کہا اے سوال کرنے والے میں تیرے سوال کا جواب دوں گا پہلے تو میرے ایک سوال کا جواب دیں اس نے کہا میر المومنین فرمائیے کہا تو اس دنیا کے بارے میں کیا کہتا ہے اس دنیا کی وسط کے بارے میں اس کی افاقیت کے بارے میں اس کی گہرائی اور گہرائی کے بارے میں اس کی رنگ رنگ کی قسم قسمی کے بارے میں تو کیا کہے گا اس نے کہا امیر المومنین میں کیا کوئی بڑے سے بڑا علامہ فہامہ کوئی صحبہ بدی و بیان دنیا تو دور کی بات دنیا میں پائی جانے والی کسی ایک مخلوق کی حضرت علی رضی اللہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو کہتا ہے کوئی نہیں جو دنیا کے بارے میں کہہ پائے اور دنیا وہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا انہ دنیا قلیل انہ دنیا مت قلیل دنیا قلیل ہے قلیل جب دنیا والے اس قلیل کو بیان نہیں کر سکتے تو میں اس عظیم کو کس طرح بیان کر جائے وہ عظمتوں کی انتہاؤں پر فائز وہ رفتوں کی انتہاؤں پر فائز وہ شوقتوں کی انتہاؤں پر فائز کون ہے کائنات میں ایسا لسان ایسا صحبہ بدی و بیان کس میں ہے اتنی علمی استداد و استداد کون ہے ایسے تقریر کے ملک کا صاحب کہ جو مدینے والے کی شان ان کی شایان شان بیان کرنے کی سکت رکھتا کوئی نہیں کوئی نہیں یہ تارے جو ہیں آسماء پہ دمک رہے اور پھول جتنے حباغوں میں مہک رہے یہ زمین پہ پڑے بکھرے سارے ذرے سمندروں دریاؤں کے پانیوں کے کترے یہ شجر یہ حجر یہ شجر ان کے پتے اور ڈال انسانی وجودوں پر ہیں جتنے بال ان سب کو شمار کرنا کیاس کے کری ہے لیکن مدینے والے کی شان بیان ہو یہ ممکن نہیں اور کس طرح ممکن ہو کہ وہ تو وہ ہے جس کے بارے میں خود ارشوالے نے کہا ہم نے آپ کو رفعتوں کی انتہاؤں پر فائز کر دیا ہے تو جس کو ارشوالے نے بلند سے بلند ترین کیا ہو کون ہے کائنات میں جو اللہ کی بلندی کو چھونے کا تصور بھی کر سکتے لاک پرے پرواز باندھ لے اپنے فہم و فراست کو لاک اڑان بھر لے اپنے اکل اور تدبر کی اللہ کی بلندی کو چھونا تو دور کی بات اس چھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور میں کہتا ہوں ایسے تصور کے تصور کا تصور بھی مہار ورفان آلہ کا ذکر کوئی نہیں ہے یہ صرف ایک جدن ہوتا ہے ایک کوشش ہوتی ہے اپنے نام اعمال کو بہتر کرنے کی اور کچھ بھی نہیں وہ ایک رویتی بڑیہ کا قصہ آپ نے بھی سنا ہوگا حقیقت نہیں قصہ ہے کہ جو یوسف کے خریداروں میں آن پہنچی تھی اور کہا یوسف کو خریدنے کے لیے تیرے پاس اٹی لے کر آئی کہا یوسف کو خریدنے کے لیے اٹی کہا یوسف تو نہیں خریدا جائے گا یوسف کے خریداروں میں میرا نام تو شامل ہو جائے گا ایک سعادت پیارے رسول کی مدھت کے حوالے سے آپ کی نات کے حوالے سے آپ کی عظمت کے بیان کے حوالے سے ورنہ کوئی نہیں کائنات میں جو آپ کی تعریف کہا ادا کر سکے اور کس طرح کرے ورفان آل کا ذکر ارشوالے نے کہا کہ تیرے ذکر کو ہم نے بلند کیا ہے جس کے ذکر کو ارشوالے نے بلند کیا ہو کوئی کائنات کا فرد اس کا حق ادا نہیں کر سکے امام بغوی رحمت اللہ ہے اور حافظ ابن کسیر امام ابن کسیر رحمت اللہ ہے اس آیت کی تفسیر میں کئی روایات لے کر آئے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ ناظر ہوئی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ تحییت و تسلیم سے پوچھا اے چائیاں وہ بالائیاں کیا ہیں وہ نفت کیا ہے جن سے میرے ذکر کو ہم کنار کیا گیا جبریل نے ارز کیا پیارے حدیث قدسی ہے ارشوالے کا فرمان کہا ازاز ذکرتہ ذکرتہ مائی پیارے تیرے ذکر کی بلندیوں کی کیفیت یہ ہے کہ ارشوالہ کہتا ہے جب جب میرا ذکر ہوگا تب تب تیرا ذکر ہوگا جہاں میری شان کبریائی کا ڈنکہ بجے گا تیری شان مصطفی کا ڈنکہ بجے گا جہاں میری شان ربوبیت کا ذکر ہوگا تیری شان رسالت کا ذکر ہوگا اور ایک مسلمان کی حیثیت سے بچے کے کان میں ازان سے لے کر ہے ایسے کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ پیار رسول کا ذکر ہوتا ہے اور یہ ازان بزات خود اللہ کی کبریائی کے ساتھ شان مصطفی کے ڈنکے کی گواہی دے رہی میں نے بہت پہلے بہت پہلے ازان کے حوالے اس کو چھرز کیا تھا اللہ نے اتنا اس میں لوگوں نے لکھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی کون حسان کائنات کا سب سے بڑا نات کھا سب سے بڑھ کر مدہ رسول وہ حسان جس کو اللہ کے نبی اپنے ممبر پہ بٹھا کر خود سامنے بیٹھ کر اپنی نات سنا کر دے سے اللہ جبریل کے ذریعے سے حسان کی مدد کرتے روح قدس کے ذریعے سے حسان کی مدد کی جاتی ہے نبی کی نات کو بیان کرنے کے لئے لوگ ہم پتان آزنی کرتے ہیں نات کے حوالے سے رب کعبہ کی قسم نات ہمارا عقیدہ ہے نات ہماری پہچان ہے نات کیا ہے پیارے رسول کی شان کا بیان اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ اس کائنات میں مدین والے سے بڑھ کر کوئی نہیں کہ جس کا ہوا جائے جس کو مانا جائے ہم سے بڑھ کر سراپا نات کوئی نہیں ہمارا مسلک تو ہے ہی نات ہے ہی پیارے رسول کی حمد و ستائش ہے ہی پیارے رسول کی تعریف و تو صیف ہم تو کہتے ہیں کہ کائنات میں کوئی بڑے سے بڑا ہماری نگاہوں میں ججتا ہی نہیں اس لیے کہ ہماری نگاہیں ہزم الالہ اسم النبی ما اسم ہی ازا قال فی الخمس المعز نو اشہد و شک لہو من اسم ہی لیجل لہو فذل ارش محمود و حاذ محمد کہا لوگو تم کیا جانو کہ نبی کی رفتیں کیا ہے نبی کے ذکر کی رفت اور وسط کیا ہے ایک مثال پیش کی حضرت حضان نے کہا لوگو نبی پاک کے ذکر کی وسط کا عالم یہ ہے آپ کے ذکر کی رفت کا عالم یہ ہے کہ ارش والے نے اپنے نبی کا نام اپنے نام کے ساتھ زم کر لیا کہ ایک معزن ایک دن میں ایک جگہ پانچ وقت کھڑے ہو کر جب ازان دیتا ہے تو جب کہتا ہے اشہد اللہ الہ اللہ تو ساتھ کہتا ہے اشہد انہ محمد یہ دلیل اور ذرا سمجھیں اس دلیل کو سمجھیں کائنات کے جتنے طبقات کیا یہود کیا نصارہ کیا مجوس کیا ہنود اللہ کے ماننے والے ہیں یا اللہ کے نام ماننے والے جتنے بھی طبقات ہیں کائنات میں کسی کے پاس ایسی آواز نہیں جیسی اہل اسلام کے پاس ازان کی صورت میں اور یہ ازان واحد آواز ہے جو ایک ایک جگہ پر پانچ پانچ وقت نہیت منظم انداز میں والہانہ طریقے سے پورے جوش کے ساتھ بلند کی جاتی ہے اور یہ ازان ہوتا صرف خطہ عرب ہی میں بلند نہیں ہوتا یہ ازان کا آوازہ صرف عالم اسلام کے ممالک ہی میں بلند نہیں ہوتا آج دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں مسلمان موجود نہیں اور جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں وہاں ازان کی آواز بلند ہوتی پوری کائنات میں ازان گونج رہی ہے اللہ کی کبریائی کے ساتھ رسول اللہ کی مصطفی کا ڈنکہ بجتا ہے تو میں نے بہت پہلے بہت پہلے بیس پچیس سال پہلے میں نے ازان کے حوالے سے جب پتا کیا مطالعہ کیا تو میں نے ارز کیا تھا کہ سب سے پہلے فجر کی ازان عالم اسلام میں انڈونیشیا کے مشرقی جزائر میں بلند ہوتی ہے اور انڈونیشیا کے مشرقی جزائر سے لے کر انڈونیشیا کے مغربی جزائر تک صرف انڈونیشیا میں ایک گھنٹہ بیس منٹ تک فجر کی ازان گویتی ہے جکارتہ کے ساتھ ساتھ سماترہ میں وقت ہو جاتا ہے ابھی وہاں وقت ختم نہیں ہوتا کہ ملائی اور ملیشیا میں شروع ہو جاتا ہے پھر برما کے علاقوں میں پھر بنگلہ دیش کی علاقوں میں بنگلہ دیش کا ڈھاکہ اور کلکتہ ایک ہی وقت ہے کلکتہ سے جب انڈیا کے اندر ازان شروع ہوتی ہے تو سری نگر تک کی علاقے میں ایک گھنٹہ چالیس منطق آوازیں گھوچتی ہیں اور اس کے ساتھ پاکستان میں وقت شروع ہو جاتا ہے یہ جو پاکستان کا سٹینڈر ٹیم ہے یہ شکرگر کے علاقے کی وجہ سے ہے شکرگر سے لے کر گوادر تک صرف اس خطے کے اندر پہلے وقت کے مطابق چالیس منطق کزانے گھوچتی ہیں ابھی یہاں ازان کا وقت خطر نہیں ہوتا کہ افغانستان میں پھر ایران میں ایران کے ساتھ ترکی میں ترکی سے انٹاکی عز لے کر جنان کے بادنوں تک پھر خطہ عرم میں داخل ہو جاتا ہے متحدہ عرب امارات پھر خطہ حجال پھر شام اردن مصر مصر کے راستے افریقی ممالک کے اندر اور افریقی ممالک سے پھر داخل ہو جاتے ہیں بہر اوکی یا جو سہلی ممالک ہے جزائر ہے دوسرے علاقے ہیں حضرات ابھی افریقی ممالک کے اندر فجر کی ازانیں گونج رہی ہوتی ہے کہ انڈونیشیا کے مشرقی جزائر میں زہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے زہر کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ اثر کا شروع ہو جاتا ہے مغرب کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور عشاء کا وقت انڈونیشیا سے لے کر نو گھنٹے بیس منٹ کا فاصلہ تح کر کے ابھی افریقی ممالک کے دروادوں کو کھٹ کھٹا رہی ہوتی ہیں عشاء کی ازانیں کہ انڈونیشیا کے مشرقی جزائر میں پھر فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے پورے چوبیس گھنٹے ایک لمحہ ایسا نہیں کہ جب دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں ازان کی آواز بلند نہ ہوتی اللہ کی کبریائی کے ساتھ مصطفیٰ کی مصطفیٰ کا جنگہ فرمایا اسی طرح اشارہ کر کے حسان بن ثابت نے کہا لوگو اللہ نے اپنے سونے نبی کا نام اپنے نام کے ساتھ زم کر لیا کہ ایک معزن جب پانچ وقت کی ازان دیتا ہے تو کہتے اشہد اور دوسرے شیر میں کیا کہا پہلے میں تھا زم کرنا اور اس میں ہے اللہ نے اپنے نام میں سے سونے نبی کے نام کو نکالا کہ ارش والا محمود ہے فرش والا محمد ہے اور آپ جانتے ہیں لفظ محمد کا معنی کیا ہے بار خدا یہ کس کا نام میری زبان پہ آیا کہ میرے نتک نبوس ہے میری زبان کے لئے باب تفعیل سے علماء اکرام تشریف فرمائے وہ ذات والا صفات وہ ذات باب ارکات وہ ذات گرامی قدر وہ ذات مکرمہ متحرہ مقدسہ کہ جس کا انگ انگ قابل تعریف ہے اور لمحہ لمحہ جس کی تعریف میں بسر ہوتا ہے کوئی یہ گانا ہو یا بھی گانا اپنا ہو یا غیر مسلم ہو یا غیر مسلم جب بھی مدینہ والے کا ذکر کرے گا مجبور ہوگا بے ساکتہ آپ کی تعریف کرنے جس کی کائنات میں سب سے زیادہ حضرات ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت قاضی محمد سلمان منصور پری رحمت اللہ انہوں نے سیرت کی کتاب لکھی ہے نام ہے اس کا رحمت للعالمین مولانا شبلی نمانی نے ایک کتاب لکھی مکمل نہیں کر پائے تو اس کی تکمیل کی سید سلمان ندوی رحمت اللہ اور سید سلمان ندوی نے لکھا المعارف کے اندر کہا بر سغیر میں سیرت کی دو مارک آرہ کتابیں لکھی گئی ہیں ایک میرے استاذ مولانا شبلی نمانی نے لکھی دوسری حضرت قاضی محمد سلمان منصور پری نے لیکن فرق یہ ہے کہ مولانا شبلی نمانی نے جو کتاب لکھی ہے وہ دماغ سے لکھی ہے اور قاضی سار نے جو کتاب لکھی ہے وہ دل سے لکھی ہے تاثب نہیں میں اس کی دلیل بھی پیش کروں مولانا امام الاسر مولانا محمد ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ سب سے پہلے انہوں نے سیرت کے حوارے سے کتاب لکھی تھی اس کا صرف ہجرت تک پہنچے تھے کہ اللہ کو پیارے ہو مکمل نہیں کر پائے لیکن ایک کمال چیز قاضی صاحب نے جو کتاب لکھی سیرت کی وہ واحد کتاب ہوگی شاید جو بیت اللہ کے سائے میں حتیم میں بیٹھ کر لکھی گئی یا مسجد نبوی کے اس حصے میں بیٹھ کر جسے اللہ کے نبی نے روزت میں ریاض جنت کا باگیچ میں سے ایک باگیچ ہ شروع ہو جائیں اور جن لوگوں نے رحمت للعالمین کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ رحمت للعالمین ایک ایسی کتاب ہے جب پڑے تو دل کے تار ہلتے میں بات کر رہا تھا پیارے نبی کے نام نامی اسم گرامی کے حوالے سے حضرت قاضی صاحب اپنی والہانہ شگفتگی کے ساتھ اپنی ورفتگی کے ساتھ اپنی شیفتگی کے ساتھ پیارے رسول کے اسم گرامی کا ذکر کرتے ہیں ذرا سننے کی بات ہے کہا لوگو سونے نبی کے باب کا نام عبداللہ ماں کا نام آمنا دائیہ کا نام حلیمہ ذرا گوھر تو کرو جس نے عبودیت کے خون سے وجود دودھ پیا ہو محمد نہیں ہوگا تو رکھ بار خدا یہ کس کا نام میری زبان پہ آئے کہ میرے اندودھ نبوس سے میری زبان کے حضرات آپ تو وہ ہیں جن کے بارے میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی مشہور ترین اشار میں اصل میں ججکتا ہوں بات کرتے اس لئے کہ ممکن ہے میری بات کسی کی سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی نہ سمجھ میں میں تو اپنے پیار کا اظہار کر رہا ہوں اللہ اس پیار کے اظہار کو قبول فرما ہے اور پیار رسول کی تعریف کرتے ہوئے حضرت حسان بن صاحب نے کہا مشہور ترین شیر اینی کا لفظ ہے لیکن میں اینن کہتا ہوں اس کی وجہ ہے اینی کا مطلب ہوتا ہے میری آنکھ اور میں کہتا ہوں کسی آنکھ نے آپ سے بڑھ کر حسین نہیں دیکھ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْتَ رَقَتْ تُعَئِنُ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَنْتَ لِدِ النِّسَاؤ خُلِقْتَ مُبَرَّان مِنْ کُلِّ عَيْبِن کہا اَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ قَمَاتْ شَاؤ کہا آپ ایسے حسین ایسے جمیل ایسے وجی ایسے شکیل ایسے سونے ایسے منمونے سندرس روپ چندہ کا روپ آپ سے بڑھ کر صحبہ جمال صحبہ کمال کمالات کے کمال کو پہنچا ہوا اور حسنِ صفات کے اتمام کو پہنچا ہوا کائنات کی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں اور کائنات کی کوئی آنکھ آپ سے بڑھ کر خوب صورت آپ سے بڑھ کر خوب روح کس طرح دیکھتی کہ آپ سے بڑھ کر عدیم النظیر بے مثال کائنات کی کسی معنی جنا ہی نہیں آپ ایوم سے مبرہ نقائص سے مصفہ خامیوں سے پاک کجیوں سے صاف اس طرح پیدا ہوئے ہیں کہ ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے خالق نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا اس جیسا کائنات میں جب کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تو کون ہے کائنات میں جو اس کی تعریف کا حق ادا کر پائے کس میں ہے یارہِ تقریر کس کے پاس ہے ایسی قوتِ بیانی ایسی طاقتِ لسانی کہ مدینے والے کی شان کا حق ادا کر پائے وہ تو وہ ہے کہ جبریلِ امیر علیہِ تحییت و تسلیم نے کہا اور جبریل سے بڑھ کر کس کی گواہی ہو سکتی ہے کون جبریل وہ جبریل جس کی اللہ کی طرف سے یہ ڈیوڈی تھی کہ ہر دور کے ہر آہد کے ہر علاقے کے نبی اور رسول پر وحی لے کر جائیں جبریل سے بڑھ کر انسان کا مشاہدہ کس نے کیا ہوگا کالے بھی دیکھے ہوں گے گورے بھی دیکھے تھے رنگین بھی دیکھے تھے زیوکار بھی دیکھے تھے بے مثال بھی دیکھے تھے جبریل نے کہا قَلْ لَبْتُ مَشَارِكَ الْأَرْزِ وَمَغَارِ بَحَا لَبْعَرَى مِسْلَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل کے اس کہے کا ترجمہ ایک فارسی شاعر نے یوں کیا کہا فا کہا گردی دا ام بسیار خوبا دی دا ام مہرِ بُتاں لرزی دا ام آفا کہا گردی دا ام بسیار خوبا دی دا ام مہرِ تابان لرزی دا ام لیکن تو چیزیں دیگرے قَلْ لَبْتُ مَشَارِكَ الْأَرْزِ وَمَغَارِ بَحَا کہا میں مشرق سے لے کر مغرب تلگ گیا میں نے شوال سے جنوب تک پرواز کی ہر دور کے سونے بھی دیکھے من مونے بھی دیکھے دنگ کر دینے والے دبنگ دیکھے رنگ برنگ دیکھے قسمہ قسم کے دیکھے آلہ سے آلہ دیکھے عظیم سے عظیم تر دیکھے لیکن اے مدینہ کے تاجدار تو اس سے بڑھ کر نگاہوں میں کوئی آیا ہے اور کس طرح آتا کس طرح آتا کہ اس سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں کون ہے کائنات میں کہ رحمتیں اور برکتیں جس کے جلم میں چلتی ہوں قدم قدم پہ رحمتیں نفس نفس پہ برکتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا اور وہاں ہے رات ابھی تلک جہاں نظر نہیں پڑی وہاں وہاں سہر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا کون ہے کائنات میں کہ جو زمین پہ کھڑے ہو کر آسمان کی طرف انگلی اٹھائے اور اللہ اس کی اٹھی ہوئی انگلی کی لاج رکھ کہ آسمان کے چاند کو جو ٹکڑے کر دے کون ہے کائنات میں جس کے اٹھے ہوئے چہرے کی لاج رکھ کر اللہ کی بلے کو تبدیل کر دے کون ہے کائنات میں جو مٹھی ریت پھینکے دشمن کی طرف تو اللہ اس کی مٹھی ریت کو تیز آنڈی میں بدل دے کون ہے کائنات میں جو اپنا لعابِ دہن کسی پکوان میں ڈالے تو اللہ اس کے لعاب میں اتنی برکت پیدا کرے کہ لوگ کھاتے چلے جائے کھانے میں کمی واقع نہ ہو کون ہے اس کائنات میں جو عام سنگریزے اٹھائے زمین سے تو وہ سنگریزے اس کی ہتھیلی پر آ کر اللہ کی قدرت سے اللہ کی تسبیح کی آباد بلند کرنا شروع کر دے کون ہے کائنات میں کہ جس جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے اللہ اسے روزتم میں ریاض الجنہ جنت کے باگیچوں میں سے ایک باگیچہ بنا دے بہمی نفرت کی نہ تھا وطیرہ جن کا سبق ان کو انسو الفت کا پڑھایا کس نے جو شراب اور نشے کے تھے عزل سے مشتاق میں وحدت کا انہیں جام پلایا کس نے دکھترے ہار سے غمگی کو رہائی بخشی قید پرغم سے غلاموں کو چھڑایا کس نے ریت کا ذروں کو بارود کی طاقت بخشی خاک ناچیز کو ایک سیر بنایا کس نے کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہرا کر دیا کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا کس کی حکمن نے کیا یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کم اولا کر دیا شوقت مگرور کا آجی حافظ صاحب بسم اللہ خیلیت ہے کیسرت ہے نہیں نا کہ پچھوں لگ جائے گی بہم نفرت و کینا تھا وطیرہ جن کا بہت جائیں جی میں ختم کرنے لگوں حافظ صاحب آگئے ہیں بہم نفرت و کینا تھا وطیرہ جن کا سبق ان کو انسو الفت کا پڑھایا کس نے جو شراب اور نشے کے تھے ازل سے مشتاق میں وحدت کا انہیں جام پلایا کس نے دخترے ہار سے غمگی کو رہائی بخشی قید پرغم سے غلاموں کو چھڑایا کس نے ریت کے ذروں کو بارود کی طاقت بخشی خاک ناچیز کو اکسیر بنایا کس نے کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہرا کر دیا کس نے کتروں کو ملایا اور دریا کر دیا کس کی حکمن نے کیا یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا شوقت مغرور کا کس شخص نے توڑا تلسیم اور منحدم کس نے الہے کیسر و کسرا کر دیا حسن کائنات تھا پوشیدہ سات پردوں میں کس نے اس کو عالم آشکارہ کر دیا جیتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر اللہ اللہ کس نے موت کو مسیحہ کر دیا وہ ہے مالک مدحد جناب محمد علی جن کی ناتنے تعریفوں کو کنارہ کر دیا موسیقی